موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ الذین استفاہ اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ ساد سورہ نمبر 38 میں آیت نمبر 45 سے آخری آیت آیت نمبر 88 تک 44 آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ عُرُ الْأَيْدِ وَالْعَبْصَارِ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب کو یاد کیجئے جو قوت و بصیرت والے تھے اِنَّا اَخْلَصْنَا هُمْ بِخَالِصَتِنِ ذِكْرَتْدَارِ بے شک ہم نے انہیں ایک خاص وصف آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْتَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اور ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ نیک وکاروں میں سے تھے وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلَ وَكُلُّمْ مِنَ الْأَخْيَارِ اور اسمائیل اور الْيَسَعَ اور ذُلْكِفْل کو یاد کیجئے اور ان میں سے ہر ایک نیکوکاروں میں سے تھے حَاذَا ذِكْرَ وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ یہ ایک نصیت ہے اور بے شک نیک لوگوں کے لئے بہت اچھا ٹھکانہ ہے جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَتَلَّهُمُ الْأَبْوَابِ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے مُتَّقِئِنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاقِحَتٍ كَسِیرَتٍ وَشَرَابٍ جبکہ وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں ترہ ترہ کے پھلوں اور مشروبات کی فرمائشیں کریں گے وَعِنْدَهُمْ قَاسُرَاتُ الطَّرْفِ اَطْرَابِ اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر بیویاں ہوں گی حَازَ مَا تُعْدُونَ لِيُومِ الْحِسَابِ کہا جائے گا یہ ہے وہ بدلہ جس کا یوم حساب کے لئے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اِنَّ حَازَ لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ بے شک یہ ہمارا رزق عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ معاملہ اہل خیر کا ہے اور بلا شبہ سرکشوں کے لئے بہت برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم وہ اس میں داخل ہوں گے چنانچہ وہ آرام کرنے کی بری جگہ ہے یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ اب وہ اس کو چکھیں گے وَآخَرُ مِنْ شَقْ لِهِ ازواج اور ان کے مانند کئی قسم کے دوسرے عذاب ہوں گے حَازَ فَوْجُمْ مُقْتَحِمُ مَعْكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُ النَّارِ یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آتا ہے ان کے لئے خوش آمدید نہیں بے شک یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں قَالُوا بَلْأَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی اس کے لائق ہو کہ تمہارے لئے خوش آمدید نہیں تم ہی اسے ہمارے سامنے لائے ہو تو یہ بہت بری قرارگاہ ہے قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا زِعْفًا فِي النَّارِ وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو شخص ہمارے سامنے یہ انجام لائے ہے اس کے لئے جہنم میں عذاب دوگنا زیادہ کر دے وَقَالُوا مَالَنَا لَا نَرَا رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَا الْأَشْرَارِ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے اَتَّخَذَنَا هُمْ سِخْرِيًا اَمْزَاقَتْا اَنْهُمُ الْأَفْصَارِ کیا ہم نے انہیں دنیا میں یوں ہی مزاق کا نشانہ بنائے رکھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں اِنَّ ذَلِكَ لَحَقُن تَخَاسُمُ اَهْلِ النَّارِ بِلَا شبہ یہ دوزخیوں کا باہم جھگڑنا حق ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا مُنْزِرُو وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ آپ کہہ دیجئے بس میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ایک ہے بڑا زبردست رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب ہے نہائیت غالب بہت معاف کرنے والا ہے قُلْ هُوَ نَبَعُنْ عَظِيمُ کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے اَنتُمْ عَنْهُمْ مُورِزُونَ جس سے تم اعراض کرنے والے ہو مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِ الْآلَى اِذِي اَخْتَسِمُونَ مجھے بلند پایا جماعت کا کوئی علم نہیں تھا جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے اِنْ يُوحَا إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَزِيرٌ مُبِينٌ میری طرف تو یہی وحیق کی جاتی ہے بس میں تو صرف ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا تب تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا کیا تُو نے تکبر کیا یا تُو اونچے درجے والوں میں سے ہے اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا اللہ نے فرمایا اب تُو یہاں سے نکل جا بے شک تُو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور بِلَا شُبَى تُجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے قَالَ رَبِّ فَانْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ابلیس نے کہا اے میرے رب اب تُو مجھے اس دن تک محلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ اللہ نے فرمایا پس بلا شبہ تُو محلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے اُلَا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اس دن تک جس کا وقت میرے یہاں مقرر ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجِمَعِينَ اس نے کہا تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص وبرگزیدہ ہوں قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولَ فرمایا تو حق یہی ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجِمَعِينَ میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ آئی نبی کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی عجر نہیں مانگتا اور میں تکلف یعنی بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ قرآن جہان والوں کے لیے نصیت ہی تو ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَحِينَ اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لوگے محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ ساتھ سورہ نمبر 38 میں آیت نمبر 45 سے آخری آیت آیت نمبر 88 تک 44 آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے چند منتخب نبیوں کا تذکرہ ہوا اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کیا دینے والا ہے جنت کے اندر ان لوگوں کے لیے کتنی نعمتیں ہیں پھر اس کے بعد برے لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جو جہنم ہے کتنی بری جگہ ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کہہ دیجئے میں تو ڈرانے والا ہوں ایک اللہ کی طرح بلانے والا ہوں پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا فرشتوں کا اور ابلیس کا تذکرہ ہے اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ کہیے میں بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور قرآن کریم جہان والوں کے لیے نصیت ہے ان قریب تم تمام کے تمام لوگوں کو پتا چل جائے گا اب آئیے ذرا ان آیتوں کو تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں آیت نمبر پہتالیس سے آیت نمبر انچاس کے درمیان ہے چند منتخب نبیوں کا تذکرہ ہوا جیسا ابراہیم علیہ السلام ہے عساق علیہ السلام ہے یاقوب علیہ السلام ہے ان لوگوں کا تذکرہ آیا پھر اسی طرح یہ کہا گیا آگے اور بھی نبیوں کا تذکرہ آیا جیسے اسماعیل علیہ السلام ہے یسع علیہ السلام ہے ذلکفل ہیں وَقُلْ اُمَّنَ الْأَخْيَارِ ہر ایک نیک لوگوں میں سے ہیں الیسع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علیہ السلام کے جانشین تھے الیفلام تعریف کے لیے آیا ہے اور یہ عجمی نام ہے ذلکفل کون تھے قرآن کریم کے ایک آیت وغور کیجئے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر پچاسی وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَظَلْقِفْلَ قُلْ اُمَّنَ الصَّابِرِينَ کہ اسماعیل ادریس اور ذلکفل ہر ایک سبر کرنے والوں میں سے تھے ذلکفل کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں کچھ لوگوں نے کہا یہ نبی ہیں کچھ لوگوں نے کہا یہ ولی ہیں امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ آیا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ یہ نبی ہو سکتے ہیں وَاللَّهُ عَلَمْ بِسْتَوَابِ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ذلکفل نبی تھے یا نبی نہیں تھے الَخِيَار خیرن یا خیرن کی جمع ہے جیسے مَيِّتُن کی جمع اموات ہے اسی طرح خیرن یا خیرن کی جمع ہے اخیار نیک لوگ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا سعادت مندوں کا اندہ مقام ہے ان کے لئے جنت ہے ٹھارنے کی وہ بہترین جگہ ہے انعامات میں سے جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ ہمیشہ وہ باغات کے اندر رہیں گے وہاں کے دروازے ان کے لئے ہمیشہ کھلے رہیں گے پھر اسی طریقے سے وہ سجائے ہوئے کمروں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے مسند لگائے ہوئے ہوں گے پھر اسی طریقے سے کھانے پینے کے لئے میوے منگاتے ہوں گے وہ فرمائش کریں گے حکم دیں گے تمام چیزیں حاضر ہوگی پینے کے لئے شراب ہوگا وہاں کی شراب ایسی ہوگی دماغ خراب نہیں ہوگا سر میں درد نہیں ہوگا پشاو وغیرہ کی حاجت نہیں ہوگی قیو وغیرہ نہیں آئے گی اور بچے لوگ جو ہیں وہ گھومتے رہیں گے سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن آیت نمبر سترہ سے انیس کے درمیان غور کیجئے وَيَطُوفَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُمْ وَخَلَّدُونَ بِأَقْوَابِمْ وَعَبَارِيقْ وَقَاسِمِمْ مَعِينَ لَا يُصُدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اور ہمیشہ رہنے والے بچے گشت کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں ساغر کے ساتھ جام کے ساتھ اور وہ لوگ شراب پی رہے ہیں ہمیشہ رہے گا ان کے ساتھ ایسا تو ہوگا نہیں کہ وہ چیزیں ان سے ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہے ہمیشہ رہنے والے ہیں نعمتوں کا تذکرہ یہ بھی ہوا جیسے یہ تذکرہ ہو گیا کہ ہمیشہ رہیں گے دروازہ کھلا ہوگا گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے پھر اسی طرح کھانے پینے کی چیز ہوگی پینے کے لئے شراب ہوگا پھر اسی طرح عورتیں بھی ہیں اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی ہم عمر بیویاں ہیں عطراب مانے ہم عمر سورہ صافہ سورہ نمبر سینتیس آیت نمبر ارتالیس اور انچاس پر غور کیجئے کہ ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں ہیں حورین ہیں گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں شتر مرگ کے انڈے ہیں نیچی نگاہوں والی صرف اپنے شوہر کی طرف دیکھیں کسی اور کی طرف دیکھنے والی نہیں ہیں ہم عمر ہیں آگے ذکر ہے ایک آیت پر غور کیجئے سورہ نبا سورہ نمبر اٹھتر آیت نمبر تیس وَقَوَاعِبَ اَتْرَابَ اور نوجوان کماری ہم عمر عورتیں ہوں گی جتنی مرتبہ آدمی ملے گا وہ دوارہ کماری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو کماری بنا دے گا یہ بڑی نعمتیں اللہ نے رکھی ہے نیک لوگوں کے لئے وَحَاں کی روزیاں اللہ کی طرف سے عطیہ ہے اور یہ رزق ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا وہاں گھورات نہیں دنیا کے اندر گھورات ہے مال ختم ہو جائے گا یہ چیز ختم ہو جائے گی دنیا کی چیز ختم ہو جائے گی لیکن وہاں کی چیز ختم نہیں ہوگی وہاں کی چیز حاصل کرنے کے لئے دنیا کی چیز ہمیں اور آپ کو ختم کرنی ہوگی تب فائدہ ہوگا آپ غور کر لیں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چھانوے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے یہ اللہ کی طرف سے بخشش ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے سورہ انشقاق سورہ نمبر چوراسی آیت نمبر پچیس پر غور کیجئے لہم عجر غیر ممنون ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے بدلہ ہے اور ان کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور ان کے سائے بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور برے لوگوں کے لئے آگ انجام ہے آیت نمبر چوون سے آیت نمبر چونسٹھ کے درمیان برے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا ان کا ٹھکانہ کیا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جہنم کے اندر رہیں گے یہی ان کا ٹھکانہ ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے اس کے اندر کھولتا ہوا پانی اور پیپ دیا جائے گا اور اس کے ماند کئی قسمیں کا دوسرا عذاب ہوگا آپ غور کر لیں جہنم خود ہی ایک عذاب ہے پھر اس کے اندر بہت سارے طریقے سے عذاب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ عذاب چکھائے گا آپ غور کریں سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر انیس سو بیس میں ہے اور ان پر سخت کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھال پگھل جائیں گی سورہ محمد سورہ نمبر سنہ تالیس آیت نمبر پندرہ اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس سے ان کی آتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی اہل جہنم آپس میں جھگڑا کریں گے آیت نمبر انسر پر غور کیجئے یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی جی نہیں تمہارے لئے کوئی مرحبہ نہیں ہے تو یہ برے لوگ ہیں ان کے لئے کوئی مرحبہ نہیں ہے ان کو کوئی ویلکم کرنے والا نہیں ہوگا یہ لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں دوسرے کہیں گے ارے تمہارے لئے بھی کچھ نہیں ہے ایسا تھوڑا نہ ہوگا کیونکہ تم لوگوں نے غلط چیزیں پیش کی ہے اللہ کے پاس غلط چیزیں بھیجی ہے اس لئے تمہارا انجام برا ہے دنیا کے اندر یہ لوگ نیک لوگوں کا مزاک اڑاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہو گیا ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جن کا مزاک اڑایا کرتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہی بدماش لوگ ہیں آپ غور کریں دنیا کے اندر نیک لوگوں کو برے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے پر نہیں ہیں جی نہیں بلکہ وہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں مزاک اڑایا کرتے تھے کہاں گیا ہے یا ہماری نگاہیں ادھر ادھر جا رہی ہیں اور آپس میں یہ لوگ جھگڑنے والے ہیں ان کا جھگڑا ہوگا مزاک اڑایا کرتے تھے پتا چل جائے گا کون لوگ حق پر ہیں اس لئے حق والوں کے لئے بھی تسلیح ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے آخرت تو اللہ نے مومنوں کے لئے رکھی ہے آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 70 کے درمیان غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایک عظیم الشان خبر ہے آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھرق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں وہی اللہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے وہ غالب ہے بہت بخشنی والا ہے رحم کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے اس کے بعد آیت نمبر 71 سے 85 کے درمیان 15 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے پھر اسی طریقے سے فرشتوں کا تذکرہ ہے اسی طریقے سے ابلیس کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر کئی صورتوں میں ذکر کیا ہے جیسے سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے سورہ عراف میں ذکر ہے سورہ ہجر میں ذکر ہے پھر اسی طریقے سے سورہ عصرہ کے اندر ہے سورہ کحف کے اندر ہے سورہ سعید کے اندر ہے جو سورہ سعید چل رہی ہے اس کے اندر ہے تو آدم علیہ السلام کا تذکرہ فریسی طریقے سے فرشتوں کا تذکرہ فریسی طریقے سے ابلیس کا تذکرہ ہے آدم علیہ السلام کی بڑی فضلت ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس لئے اللہ نے کیا کہا آیت نمبر 75 میں سورہ سعید سورہ نمبر 38 کچھ چیز نے تجھ کو منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اسے یہ پتا چلا اللہ کے لئے ہاتھ ہے جیسا اللہ کے لئے لائک ہے ہم اور آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے جیسا ہمارا ہاتھ اللہ کے لئے ہاتھ ہے جیسا اللہ کے لئے لائک ہے استقبرتا ام کنت من العالین تُو نے تکبر کیا یا تُو بڑے لوگوں میں سے ہے تو دیکھا آپ نے تکبر کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کس کی نشانی ہے ابلیس کی یہاں ایک بات پر غور کریں ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے تو نہیں تھا تو یہاں ممبابت تغلیب وہ بھی داخل ہے کیونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اگر نو آدمی کو حکم ہو اور دسویں آدمی کوئی اور ہو تو نو آدمی کو جو حکم ہے یہ حکم دسویں کو بھی شامل ہے اسی لئے یہ حکم ہوا کہ وہ بھی سجدہ کرے لیکن اس نے نہیں مانا اس نے کیا کہا کہ میں بہتر ہوں غور کر لیجئے انا کا لطف استعمال گیا میں ان سے بہتر ہوں انا نے کر دیا فنا اس لئے ہم سب انا کو کر دے فنا ورنہ ہم سب ہو جائیں گے فنا اس نے یہ کہا کہ تُو نے آدم کو مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور میں بہتر ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے آگ کا کام ہے جلانا اور مٹی کا کام ہے نرم رہنا مٹی کے ذریعے سہارا ملتا ہے اور آگ جو ہے وہ تو برباد کر دیتی ہے تو جس کے اندر تکبر ہے غرور ہے گھمنڈ ہے وہ ابلیس کے طریقے بچ اللہ ہے لیکن جس کے اندر نرمی ہے اس کے اندر فرشتوں کی ایک صفت آگئی ہے ابلیس نے یہ کہا قَالَ رَبِّ فَانْذِرْنِي أَلَىٰ يَوْمَ يُبَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ میرے رب اب دیکھیں اس کو بھی معلوم ہے کہ میرا رب ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا آدم علیہ السلام کو وسیلے کے طور پر پیش نہیں کیا اس کو یہ معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ میں آدم کو تیرے دربار میں وسیلہ بناتا ہوں تو مجھے محلت دے دے نہیں اس کو معلوم ہے کہ جب اللہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے تو وسیلے کی یہاں کیا ضرورت پڑی اس لئے اس نے کہا میرے رب یعنی رب کی نہیں مانتا لیکن رب کو مانتا ہے کہ میرا رب اس لئے کہا اے میرے رب مجھے تو محلت دے دے قیامت تک کے دن کے لئے رب نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ جَا تیرے لئے محلت ہے تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو محلت دی گئی ہے ایک مقررہ مدت تک اللہ تعالیٰ جب ابلیس کی سن سکتا ہے دنیاوی معاملے میں دنیا کے اندر ان کو محلت دے سکتا ہے تو ہم سب گناہگار ہیں اللہ ہماری کیوں نہیں سن سکتا کیا ہم اور آپ ابلیس سے زیادہ گناہگار ہیں جی نہیں اس لئے یہ دھوکہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نہیں سنتا کیونکہ ہم بڑے گناہگار ہیں اللہ نہیں سنتا اللہ گناہگاروں کی اور سنتا ہے اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ برے لوگوں کی اور سنتا ہے نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے لیکن برے لوگوں کی بھی سنتا ہے سب کی وہ سنتا ہے اور سب کو دیتا ہے اس لئے اللہ کو یاد کریں ہم اور آپ اگر اللہ کو نہیں یاد کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے ابلیس نے یہ کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُوْهُيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ تیرے عزت کی قسم میں ان تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے نیک بندے پر میرا بس نہیں چلے گا اور یہ تو صحیح ہے اللہ کی نیک بندوں پر ابلیس کا بس نہیں چلتا ابلیس کا بس کس پر چلتا ہے جو اللہ کی نہیں مانتے اس لئے ہمیں اور آپ کو اللہ کی ماننا ہے اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے آگے ذکر ہے جہنم کو اللہ تعالی بھرنے والا ہے کس سے بھرے گا آیت نمبر 84 اور 85 بغور کیجئے قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولَ اللہ نے یہ کہا جہنم کو اللہ تعالی بھرنے والا ہے جنت کو بھی اللہ بھرنے والا ہے جہنم کو اللہ تعالی کن لوگوں سے بھرے گا اللہ نے یہ کہا فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولَ اور میں حقیق کہتا ہوں لَعْبْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں جہنم کو تجھ سے یعنی ابلیس سے کہا تجھ سے اور جو تیری پیروی کریں گے تمام کے تمام لوگوں سے بھرنے والا ہوں جو لوگ شیطان کے طور طریقے پر چلنا ہیں ابلیس کی بات ماننا ہیں ان کا بڑا نقصان ہے وہ ابلیس کے ساتھ جہنم میں جانے والے ہیں جہنم کے اندر داخل ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر کئی آیتوں میں کہا چند آیتیں ہم لیتے ہیں جہاں پر یہ ہے کہ بات ثابت ہو چکی ہے یہ بات حق ہے ایسا ہی ہونا ہے سورہ آسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر سات پر غور کیجئے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں اللہ کو معلوم ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے اللہ جانتا تھا اللہ جانتا ہے اللہ جانے گا اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے اللہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے وہ کیسا ہے کس طریقے سے رہے گا آئندہ کیا کرے گا تو اللہ نے پہلے سے وہ چیز لکھ دیئے کوئی یہ نہ کہہ اللہ ہم کو مجبور کر رہا ہے نہیں وہ کیا کرنے والا ہے تو اس اندازے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں لکھ دیئے اور جیسا اللہ نے لکھا ہے لوگ ہو بہو ایسا ہی کرتے ہیں تو بالاخر وہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں اب آئیے غور کریں ایک آیت اور ہے اسی جیسے سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر تیرہ وَلَوْشِنَا لَآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سجائی ہے ایک آزمائش ہے سورہ ملک سورہ نمبر سرسٹھ آیت نمبر دو وَأَيُّا كُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وہی اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تم لوگوں کو آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے تو اللہ نے یوں ہی بیکار نہیں بنایا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے اس لئے لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی بنا دیتا لیکن نہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتا اسلام کی توفیق دے دیتا اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اسلام کی توفیق دیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھولتا ہے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125 اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسلام کی ہدایت دے جس کو چاہے نہ دے اس لئے ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں یا ہماری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے جی نہیں اور دنیا والوں کو بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ لوگ مسلمانوں کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں قرآن مسلمان ہی زبردستی مسلمان کراتے ہیں جی نہیں اللہ سینے کو کھولتا ہے تو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ سینے کو کھولتا ہے تو مسلمانوں سے ملتے ہیں کچھ لوگ تو مسلمانوں کے درمیان بھی رہتے ہیں سمجھتے ہیں بجھتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ نے ان کے سینے کو نہیں کھولا اسلام کے لئے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکے تو یہ اسلام اللہ کا ہے اللہ اس کے سینوں کو چاہتا ہے اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اس لئے کہا ولیکن حق القول بنی لعمل ان جہنم من الجننت والناس اجمعین لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میں جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے جہنم کو بھرنے والا ہوں تو اللہ تعالی بھرے گا اللہ تعالی کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے اور اللہ کا جو فیصلہ ہے بلکل صحیح ہے اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس کی حق میں وہی تھا اس نے جیسا کیا ہے سرہ اسرہ سرہ نمبر سترہ آیت نمبر ترسٹھ پر غور کیجئے تو چلا جاؤ جو تیری پیروی کرنے والے ہیں بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور یہ پورا کا پورا بدلہ ہے کیونکہ جو لوگ اللہ کے حکموں کو نہیں مانیں گے اللہ کے طریقے پر نہیں چلیں گے تو اس کا انجام برا ہوگا اب آئیے آیت نمبر چھاسی سے اٹھاسی کے درمیان غور کریں سرہ ساتھ کے اندر مکمل اٹھاسی آیتیں ہیں کہ میں تم لوگوں سے کوئی عجر نہیں مانگتا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں میں یہ نہیں مانگتا کہ مجھے بدلہ دو جی نہیں میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دینے والا ہے پھر اس کے اندر یہ کہا گیا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی بناوٹی کام سے بچنا چاہیے بھئی ہمارے اندر جتنی طاقت ہے ہم اتنا ہی اپنی طاقت کا اظہار کریں مثال کے طور پر مہمان ہمارے یہاں آئے جتنی اپنی طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے کھلائیے بناوٹی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں قرض لے کر کھلا رہے ہیں تاکہ اپنا نام ہو جی نہیں جتنی طاقت اللہ نے دی ہے ویساہی کیجئے تکلف سے دور رہیے تکلف کرنا صحیح بات نہیں ہے پھر اس کے بعد قرآن کیلئے کہا گیا قرآن جہان والوں کیلئے ہے قرآن مسلمانوں کا نہیں قرآن سب کے لئے جس طرح اللہ سب کا اللہ ہے قرآن سب کے لئے اسلام سب کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے تو قرآن کریم جہان والوں کیلئے نصیت ہے انہو اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ جہان والوں کیلئے نصیت ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کو ہم اور آپ اللہ کے بندوں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا